اسلام علیکم جی دوستو یہ پی پی سیون ففٹی ہمارے پاس آیا جی یہ محمد اسلام بھائی ہیں جی سندھ سے یہ انہوں نے بھیجا ہے اور اس کو جی کھولتے ہیں اور آپ کو کھول کے اس کو چیک کرواتے ہیں جی جی دوستو مکمل پیکنگ کھول لی گئی ہے کافی اچھے سے بھائی نے پیکنگ کی تھی بلکل اسی طریقے سے ہی پیکنگ کرنی چاہیے اپنی چیز کی حفاظت کرنی چاہیے تو یہ ہے جی پی پی سیون ففٹی اس میں چیک کرتے ہیں جی ہوا اس میں بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ دوستو بار تو پی پی سیون ففٹی میں جی ہوا جو ہے وہ ہے دوستو سے تھوڑی سی اوپر ہے تو ابھی چیک کرتے ہیں کہ یہ دس شوٹر میں ہوا کتنی کھا رہا ہے جی کیونکہ ابھی میں اس کو کھولنے لگا تھا تو میں نے جب چیک کیا تو کافی زیادہ ہوا کھا رہا تھا تو میں نے سوچا چلیں دوستو کو بھی چیک کروا دیں کہ یہ ہوا کتنی کھاتا ہے جی تو ابھی جی چیک کرتے ہیں جی دس شوٹر چلا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس یا جی دس شوٹر ہم نے چلا لی ہیں جی اس کے اور دوستو سے تھوڑی سی زیادہ تھی اس میں ہوا ہوا تو ابھی چیک کریں جی اس میں ہوا رہ گئی ہے جی ایک سو ساٹھ با ایک سو ساٹھ با سے زرہ سی اوپر ہے مطلب کہ جتنی دوستو سے اوپتی اتنی ہی یہ ساٹھ کے اوپر ہے اس نے پوری چالیس بار ہوا کھائی ہے جی ہاں جی جی چالیس بار اس نے دس شوٹر میں ہوا کھائی ہے تو مطلب کہ یہ بلکو تھوڑے سے شوٹر دے رہا ہوگا ابھی اس کو کھولتے ہیں اس کو ٹیون کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ریزرٹ چیک کروائیں گے جی سٹارٹ کرتے ہیں جی اس کو کھولنا انشاءاللہ جی تو دوستو یہ پی پی سیون ففٹی جو ہے اس سارے کو کھولا جا چکا ہے یہ آپ کے سامنے اس کے سارے پارٹس پڑے ہوئے ہیں ابھی اس کو ان کی فنشنگ کرتے ہیں کلیمنگ کرتے ہیں اور اس کو اس کے ریگولیٹر کو ٹیون کرتے ہیں اور پھر آپ کو آگے چیک کرواتے ہیں جی اس کو جی تو دوستو پی پی سیون ففٹی جو ہے اس کے گیج پینل کو کھول رہے ہیں تو اس کے میں آپ کو اورنگ چیک کرواتا ہوں جی ایک سیکنڈ جی زرہ ایک سیکنڈ یہ یہ اس کے اورنگ کی حالت انتہائی بوری ہے جی ہے چیک کریں اور جتنے بھی اورنگ ابھی تک میں نے نکال لیں سب کی حالت یہی ہے تو ابھی گیج پینل کو کلیر کرتے ہیں اس کے بعد میں پھر ریگولیٹر کی طرف آتے ہیں پھر آپ کو ریگولیٹر کی انٹرنل کنڈیشن جو ہے اس کے اورنگ کی حالت اس کی بھی بہت بوری ہے یہ آپ کو چیک کرواتے ہیں جی یہ دیکھیں ان کو بھی کھول کے آپ کو چیک کرواتے ہیں فیلال اس کو کلیر کرتے ہیں جی جی تو دوستو اس پی پی سیون ففٹی کے ریگولیٹر کو کھول لیا گیا ہے جی اور ابھی اس کے اورنگ چینج کرتے ہیں اس کی پہلی ویلی واشلز جو ہیں ان کی کنڈیشن بہت بوری نہیں ہے تو بس ان کو ابھی تھوڑا کلین کرتے ہیں اور پولش کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر اس کو ایک ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو پھر ریگولیٹر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو چیک کرواتے ہیں جی انشاء جی تو دوستو یہ ریگولیٹر جو ہے وہ فل ٹیون کر لیا گیا ہے جی اس کو مطلوبہ بار کے پر سیٹ کر لیا گیا ہے اور اس کے گیج پینل کو بھی مکمل طور پر فٹ کر کے اور اس کے سارے اورنگ چینج کر کے سافت اس کو کر کے تو اس کو بھی انسٹال کر دیا گیا ہے تو ابھی ریگولیٹر کو اس کے اندر انسٹال کرتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں جی جی تو دوستو اس پی پی سیون ففٹی کی بیرل تھوڑی گنتی تھی اس کو ساف کر لیا گیا ہے آپ کو چیک کرواتے ہیں جی اور ابھی اس کو انسٹال کرتے ہیں جی اس کے اندر اور آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ جی تو دوستو اس پی پی سیون ففٹی کے اندر اس کی بیرل کو کلین کرنے کے بعد انسٹال کر دیا گیا ہے جی اور ابھی اس کے سلنڈر کو انسٹال کرتے ہیں ریگولیٹر کو سلنڈر کے اندر لگا دیا گیا ہے اور ابھی اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر اس میں ہوا بھر کے تو آپ کو اس کا رزلڈ چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ جی تو دوستو یہ پی پی سیون ففٹی مکمل طور پر ٹیون کیا جا چکا ہے جی اور ابھی اس میں ہوا بھرتے ہیں یہ آپ کو چیک کرواتے ہیں ہوا اس میں ظاہر ہے ابھی میں نے بھرنی ہے تو پہلے اس سے پہلے یہ دس شوٹوں میں اور چالیس بار ہوا کھا رہا تھا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو چیک کروایا تھا تو ابھی اس میں ہوا بھرتے ہیں اور اس کو پانچ سو اور پچاس ایف پیس کے اوپر اٹھارہ گرین پر سیٹ کرنا ہے جی ہم نے بھائی نے جو ریکوائیمنٹ دی ہے وہ یہ دی ہے اور پھر یہ بھی چیک کریں گے کہ کتنی ہوا کھاتا ہے اس سے پہلے یہ چالیس بار ہوا کھا رہا تھا جی دس شوٹوں میں تو ابھی اس میں ہوا بھرتے ہیں اور آپ کو اس کا رزلڈ چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ جی تو دوستو ابھی اس کو دیکھتے ہیں کہ ابھی کتنی ہوا یہ گن کھا رہی ہے تو اس میں ہوا ہے جی پچاس ساٹھ ستر اسی جی ایک سو اور اسی بار اس میں ہوا ہے تو ابھی ہم کتا شوٹ چلاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کتنی ہوا کھائی ہے جی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو پین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس شوٹ ہو چکے ہیں جی ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنی ہوا اس نے کھائی ہے جی ہاں جی ایک سو اور اسی بار تھی اس میں اور ابھی اس میں ایک سو اور پچاس سے زرہ سی برابر سی اوپر ہے باون تریپر نہیں لگا لیں باون ہی لگائیں جی تو اسی اور تقریبا کوئی اٹھائیس بار اس نے ہوا کھائی ہے جی اور پہلے یہ چالیس بار ہوا کھائی تھی تو ابھی اس کے ریگولیٹر کو میں نے سیٹ کیا ہے جی ایک سو اور پانچ بار کے اوپر اور آپ کے پاس پیچھے دو سو پچاس بار ہوا بھرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سو اور پینتالیس بار پیچھے بچتے ہیں تو اس کی کیلکولیشن اگر نکالیں تو کافی شوٹ بن جاتے ہیں الحمدللہ اس کا ابھی میں آپ کو کرونوں پر ریزلٹ چیک کرواتا ہوں تو پھر چیک کرتے ہیں کہ کرونوں پر اس کی کنڈیشن کیا ہے جی جی تو دوستو پی پی سیون ففٹی کو ٹیون کر لیا گیا جی تو اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی بھائی کی وہ تھی پانچ سو پچاس ایپی ایس تو دیکھتے ہیں کہ کیسا ریزلٹ دیتا ہے جی موبائل کو لگاتے ہیں جی کرونوں کے اوپر کرونوں کو اون کرتے ہیں جی ایک دو خالی شوٹ چلاتے ہیں اٹھارا گرین پیلٹ سپیس کا لیتے ہیں جی کرونوں ٹیسٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی پہلے تو پانچ سو پچاس بھی لگا ہے ابھی آگے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ پانچ سو پچاس اشاریہ ساتھ یہ جی میں ہن سے اس لیے رہا ہوں کہ پانچ سو پچاس کی ریکوائرمنٹ تھی ماشاءاللہ پانچ سو پچاس پہ ہی بائی ڈیفالٹ ابھی اسی پہ چل رہے ہیں پانچ سو پچاس اشاریہ پانچ بائی ڈیفالٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بس ٹیون کیا ہے ٹیون کر کے بند کیا ہے بند کر کے چیک کیا ہے تو ریگولیٹر کو زیادہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں پڑی پانس سو چاس انشاریہ چھے ماشاءاللہ بہت بہترین چل رہا ہے جی اور امید ہے جس بھائی کا یہ سبھر پور انجوائے کریں گے ماشاءاللہ ایک شاٹ اور چلاتے ہیں جی ہاں جی پانس سو ایک اور چلا کے چیک کرتے ہیں یہ چار شاٹ کا آیا ہے پیلٹ کا ایشو ہے ہاں جی پانس سو پچاس اشاریہ چھے وہ کوئی پیلٹ کا ایشو تھا مزید ایک چلا کے تو اپنی تسلیح کر لیتے ہیں پانس سو پچاس اشاریہ چھے ماشاءاللہ بہت عالی چل رہا جی اور امید ہے کہ یہ جو بھائی ہیں جن کا یہ پی پی سیون فیفٹی ہے وہ اس سے بھر پور انجوائے کریں گے انشاءاللہ تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ جی تو دوستو یہ پی پی سیون فیفٹی جو ہے ایر پیسٹل یہ مکمل ہو چکی ہے جی اس کی ٹیوننگ اور اس کے ریزلٹ جو ہے آپ نے چیک کر لی ہے کرونوں پہ بھی اور شاٹ چلا کے بھی ہم نے دیکھ لیا ہے شاٹ بھی آپ کافی اچھے دے گا انشاءاللہ اور اس میں اب ویریشن بھی نہیں ہے اس سے پہلے اس میں ویریشن تھی تو امید ہے اب یہ بھائی اس سے انجوائے کریں گے جی اب یہ واپس اس کے دبے میں اس کو پیک کرتے ہیں جی لیتے ہیں جی لیتے ہیں جی لیتے ہیں جی لیتے ہیں جی ل اور کوشش کریں گے کہ جلدی سے جلدی یہ اپنے مالک کے پاس جائے اور وہ اس کو ٹیسٹ کریں اور اس سے انجوائے کریں جی تھینکیو فور وچنگ اللہ حافظ